بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی ویسے پھر آپ کو بادی بواسیر ارلیئر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کائنٹلی کوشش کریں کہ جلدی سویں جلدی اٹھیں اور صبح جو سٹول پاس کریں وہ آپ کو ہیلتھ کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا جو لوگ کبز کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں دو دو تین تین دن بعد سٹول پاس کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ بواسیر کا مرض جو ہے وہ جلد لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ مرگن اشیاء کھاتے ہیں مرگن غزائے کھاتے ہیں یا الکوہل کا استعمال بے درے کرتے ہیں جیسے کہ یورپین کنٹریز میں اگر ہم چلے جائیں خاص طور پر یوکے کی بات کریں تو وہاں پہ اس طرح کے مریض جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں ویسے تو اسلام جو ہے وہ صفائی کا دین ہے وہاں پہ صفائی کا اتنا زیادہ خیال نہیں کیا جاتا اور ٹیشو پیپر سے بعض دفعہ سٹول پاس کر کے جو ہے وہ صفائی کی جاتی ہے تو یہ گندگی بھی جو ہے وہ مختلف بیماریوں کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ فریش تحارت جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہی سود مند ہوتی ہے اور خونی بواسیر میں اور بادی بواسیر میں آپ لوگوں کو چاہیے فگ یعنی کہ انجیر یہ اتنا زبردہ سا علاج ہے کہ آپ لوگ ریگولر بیس پہ جو ہے تین انجیر کو رات کو پانی میں بھگویں گے صبح نہار مو جو ہے ریگولر بیس پہ اس کو کھایا کریں اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سات دن کھائیں تین دن نہ کھائیں کیونکہ ہمارے سٹومک کے اندر بھی ٹاول کی طرح جو ہے وہ ریشے بنے ہوتے ہیں جو لوگ ریگولر فگ یا انجیر جو ہے روزانہ کی بیس پہ کھاتے ہیں تو وہ ٹاول کے جو ریشے ہیں وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے مسائل کا سامنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے سات دن آپ انجیر بھگو کے کھائیں گے پانی میں رات کو ایک کپ پانی لے لیں تین انجیر بھگو کے تین انجیر رات کو اس کو بھگو دیں اس کو ڈھام دیں صبح پانی پھینک دیں اور انجیر آپ کھائیں اس سے ایک تو آپ کے پتے میں پتھریاں نہیں بنیں گی اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو قبض نہیں ہوگی اور آپ کی خونی یا بادی بواسیر فورٹی ڈیز میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آپ لوگ ریگولر بیس پہ ایسے فائبر علی چیزیں کھائیں اس بگول کا چھلکہ نیم گرم دودھ میں آپ کو رات کو لیں قبض نہ ہونے دیں جن لوگوں کو بادی یا خونی بواسیر ہے ان کا سب سے پہلے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ قبض نہیں ہونا چاہیے نان نہاریاں سفید نان جو ہم کھاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں جو کہ آنتوں میں جا کے اندر جم جاتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتا ہے اور قبض جب ہو جائے گی تو پھر آپ کی جو بواسیر ہے وہ خونی ہو یا بادی ہو دونوں آپ کو بہت زیادہ نقصان کرنا شروع کر دیتی ہے اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے اور قبض بہت ہارڈ ہو چکی ہے بڑے دن بعد آپ نے سٹول پاس کرنا ہے اور آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ نیم گرم پانی ٹب میں پانی کٹھا کر لیں نیم گرم پانی اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں انشاءاللہ آپ کا سٹول پاس ہو جائے گا اور آپ کو اگر بادی بواسیر ہے تو آپ کے مسوں کو بھی تھوڑا سا سکون ملے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو اچھا سٹرانگ کریں کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے اردگرد اپنے دوست و باپ یا کوئی پیرنٹس یا بہن بھائیوں کو نہیں بتاتے ایون کے ڈاکٹرز کو نہیں بتاتے ارلیئر ایج میں ہی میں یہ دیکھتا ہوں کہ چودہ پندرہ سال کے بچوں کو بچیوں کو جو ہے یہ خونی بواسیر بعض بچوں کو جو ہے وہ بادی بواسیر ہے اور پریگنٹ وومنز کو جو ہے وہ دیورنگ پریگننسی جو ہے وہ بواسیر ہو جایا کرتی ہے مگر آفٹر ڈیلیوری جو ہے یہ بواسیر جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں سپائسیز کا استعمال کام کریں دہی کا استعمال زیادہ کریں ٹھنڈی اشیا زیادہ استعمال کریں جن لوگوں کو خونی بواسیر ہے وہ ضرور اپنا بلڈ سی پی جو ہے وہ چیک کرواتے رہیں اگر خدا نہ خاصتہ ہومیگلوبن کی کمی آ رہی ہے تو پھر ویسی آپ نے خوراکیں کھانی ہیں جو کہ آپ کو بہت جلد آپ کا ایچ بی لیول جو ہے وہ پورا کریں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے انیشنل ساری چیزیں بتا دی ہیں جو کہ بواسیر کو جو ہے وہ ختم کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختم میں دوبارہ حاضر ہو جائے گا